اگر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انسارے سواگت ہے آپ کا خبردار میں سب سے پہلے خبروں کو خبرداز کے لنس سے آئیے دیکھتے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں سادھو سنتوں پر حملے کی تین بڑی خبریں آ چکی ہیں راجستان کے کرولی میں پجاری کو زندہ چلایا گیا اتر پردیش کے گانڈا میں مندر کے اندر پجاری پر گولی چلی اتر پردیش کے باغپت میں ایک سادھو کا شف ملا اب سوال یہ ہے کہ سادھو سنتوں کے دیش میں سادھو سنتوں کی جان کے کتنے دشمن ہیں ہم آپ کو راجستان کے کرولی بھی لے کر چلیں گے جہاں زندہ جلا دیے گئے پجاری کے پریوار کو نیائے کا انتظار ہے اس پریوار سے ہم نے بات کی ہے گاؤں کے لوگوں سے ہم نے بات کی ہے راج سرکار نے وعدے تو کیے ہیں لیکن پریوار کو نہ تو راج سرکار کے وعدوں پر بھروسہ ہے اور نہ ہی سرکار پر کسی طرح کا بھروسہ ہم آپ کو ہاتھ پرس بھی لیے چلیں گے ہاتھ پرس کو بھی ادھورہ نہیں چھوڑیں گے ہاتھ پرس کا کیس سی بی آئی نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے سی بی آئی کی ڈیم ہاتھ پہنچ چکی ہے امید یہی ہے کہ اب اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سی بی آئی کی جان سے ہاتھ پرس کے سچائی سامنے آ جائے گی اور ہاتھ پرس کو پورا نیائے ملے گا خبردار میں آج ہم آپ کو بہار چناف کی طرف بھی رخ کروائیں گے لیے چلیں گے بات کریں گے اور آپ کو مکی مندری نیتیش کمار کے سات نشے کا پارٹ ٹو دکھائیں گے ان سات نشےوں میں کس بات پر فوگس ہے اور اس میں وپکش کی چناوی کارٹ کیا ہے آج ہمارا یہ چناوی وشلیشن بھی آپ کو دیکھنا چاہیے ہمارا دیش سادھو سنتوں کا دیش ہے بھگوا داری آپ کو ہر جگہ دیش میں دیکھنے کو مل جائیں گے مندر اور پجاری آپ کو ہر ایک کلومیٹر پر کئی مل جائیں گے لیکن سادھو سنتوں کے ہمارے دیش میں ہی کچھ لوگ سادھو سنتوں کی جان کے دشمن بن گئے ہیں راجستان کے کرولی کی گھٹنا سے پورا دیش کام گیا ہے لیکن بات کرولی پر ہی نہیں رکی اترپردیش گانڈا میں بھی ایک مندر کے پجاری پر جان لے وہ حملہ ہوا یہاں بھی مندر کے زمین پر کچھ دبنگ اور بھو مافیا قبضہ کرنا چاہتے تھے لیکن سوال کرولی یا گانڈا کا نہیں ہے سوال اس سے بھی بڑا ہے سادھو سنتوں کو نشانہ بنانے والی سوچ پر یہ گمبیر سوال ہے پال گھر کرولی اب باگ پت اور گونڈا سادھو سنتوں نے کسی کا کیا بگاڑا سادھو سنتوں کی جان کے کتنے دشمن گوڑا کے اس بجاری کا بھگوا وستر خون سے لال ہو گیا ہے آدھی رات کو کچھ لوگوں نے مندر میں گھس کر گولی مار دی غنیمت رہی کی حملہوروں کی گولی صرف کندھا چھو کر نکلی حالت کیسی تھی اس ویڈیو میں صاف صاف پتا چل رہا ہے اسپتال لانے میں تھوڑی بھی دیر ہو جاتی تو انرث ہو جاتا موسیقی 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 وہ ہی ہو گیا ہے سب سے یوگی جی آئے ہیں تو اپہرن کی گھٹنا ہو بلتکار کی گھٹنا ہو اور مڈر کی جو جس پرکار سے گھٹنائیں ہو رہی ہیں چوری ڈکیتی ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ اتر پردیش میں کوئی پرشنان نام کی چیز نہیں ہے یوپی کے گھنڈا کا ماملہ ہو یا راجستان کے کرولی کا کیس اپنی سوویدہ کے حساب سے ایسے حملوں پر سیاست ہو رہی ہے لیکن راجنیت ہی اپنی جگہ اور سادھوں سنتوں کے دشمن اپنی جگہ ان دشمنوں کا حساب منا چاہیے انہیں ڈر لگنا چاہیے پھر چاہے کرولی سے لے کر گھنڈا تک دیش کی جگہ کوئی بھی ہو آج تک بھی رو گانڈا میں جس رام جان کی مندر کے بجاری پر آدھی رات کو حملہ کیا اس مندر کے زمین پر ورشوں سے بھو مافیا قبضہ کرنے کی فراق میں تھا اسی مندر میں اور مندر کے مہند پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے اب پھر سے بھو مافیا نے مہند کی جان لینے کی کوشش کی ہے راجستان کے کرولی کی گھٹنا تو پچھلے دو دن سے لگاتا ہے اور ہم آپ کو دکھا ہی رہے ہیں اب ہم ایک بار پھر سے آپ کو کرولی لیا چلیں گے کرولی کی ہی بات کریں گے جہاں زمین ویواد میں پجاری کو زندہ جلا دیا گیا تھا راجستان کی کانگریس سرکار نے پجاری کے پریوار سے وعدے تو بہت سارے کیے ہیں لیکن پریوار کو سرکار پر کوئی بھروسہ نہیں پجاری کو زندہ جلانے کے پانچ ساروپی ابھی بھی فرار ہیں ہم نے کرولی کے پریوار سے بات کی ہے کرولی میں پجاری کو زندہ جلانے کا ایک اور آروپی پکڑا گیا نام ہے دلکش میڑا لیکن ابھی اس کے پانچ ساروپی فرار ہیں اس طرح سے کرولی کی ایک غریب پریوار کو نیاہے کیسے مل پائے گا بابولال ویشنوں کی حتیہ کو چار دن ہو چکے ہیں ابھی بھی پانچ اپرادی گرفت سے باہر ہیں سوال سرکار پولیس پرشاسن پر ہے کہ کانون ویعوستہ دھوست کیوں ہے گاؤں کے لوگ ابھی بھی پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں سہانو بھوتی میں یہاں جھٹے ہیں لیکن سب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ گرفتاری کب ہوگی جو ایف آئی آر ہے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے پرحال پرشاسنی کاریوائی شروع ہوئی ہے کہ جو پریوار ہے کم سے کم انہیں ایک پکا مکان دے دیا جائے لیکن ایک بیٹی ایک بیٹا ان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں ان کی دیکھ رہے کون کرے پوچھاری کے پریوار سے راجستان سرکار نے وائدے کیے لیکن پریوار کو راجستان سرکار سے بہت امید نہیں نہ تو پولیس کی جانچ پر نہ ہی سرکار کے وادوں پر پریوار کے سدس اور گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ ان کے بھتیجے ہیں للیت اب تک جو پوری گھٹنا ہوئی ہے پریوار کا پکش اس میں کیا ہے کیا کسی طرح کی مدد کی گوہار بھی آپ لگا رہے ہیں یا کسی وشیش طرح کی جانچ کی امید آپ کر رہے ہیں سرکار سے ہم مانگ کر رہے ہیں سر پہلے تو ان کو پکڑے دیں تو ان کو پکڑے جل سے جل اور ہماری مانگ تھی کہ وہ سرکاری نوکری ملے اور پچاس لاکھ روی مانگے تھے انہوں سے دسی لاکھ روی محفظت دیا تھا دینے کی آسواسن دیا ہے اس طرح کی جانچ آپ چاہتے ہیں جانچ میں کس طرح کی پاردرشتہ ہوئے ہیں کانگریس سے یہ سوال کرولی کا پریوار اور گاں والے پوچھ رہے ہیں ہاتھ رس جانے میں تو راحل گاندھی اور پریانکا وادرہ نے دیر نہیں لگائی کرولی میں پجاری کے پریوار سے ہوا انیائے کیوں نہیں دکھ رہا کرولی میں پجاری کے پریوار سے ملنے لگاتار بی جے پی کے نیتہ آ رہے ہیں اس میں راجستان کے بی جے پی نیتہ ہیں تو دلی کے کپل مشرا بھی پہنچے ایس ایم ایس مکھ منتری جی کے گھر سے چار کلومیٹر دور ہے آپ لوگ بھی جیپور رہتے ہیں اور لگ بگ لگ بگ کوئی چھبیس گھنٹے گھائیل ہونے سے مرتی ہونے مورچری تک چھبیس سے تیز گھنٹے تک باہولال جی کا پہلے ہے تو اسوست شریر بعد میں ان کا شب جیپور میں ہی رہا لیکن سرکار کا کوئی نمائندہ وہاں ملنے نہیں آیا سانتنا دینے نہیں آیا کوئی بات کرنے نہیں آیا جہاں انہیں لگتا ہے کہ کوئی اور سرکار ہے کچھ اور مدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہاں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں بھی کوئی نیائے کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وہاں تو کل جو سمجھ میں آیا جس پرکار سے نکلی رشتے داری اندر بیٹھے ہوئے تھے نکسلوادی بن کے تو وہ تو ساجس کی جاری تھی وہاں پر لیکن جہاں سامنے اپراد ہوا ہے اور سب کو پتا ہے وہاں پر آپ بول بھی نہیں رہے اور آب ہی نہیں رہے تو میں سہمت ہوں آپ کی بات سے کہ یہ کیول چھوٹی راجنیتی ہے اور نہیں کرنی چاہیے ان کو یہ کرولی کی گھٹنا نے راجستان سرکار پر سوال کھڑے کی ہیں کرولی کی گھٹنا نے ڈبل سٹینڈرڈ والی راجنیتی کی پول کھولی اپنی سوویدھا کے حساب سے ایک گھٹنا پر بولنا دوسرے پر چپ رہنا ایسی راجنیتی بند ہونی چاہیے جس کے ساتھ انیائے ہوا سب سے پہلے دکھائیں کہ کس حال میں رہتے تھے بابلال یہاں پہ یہ جو گھر ہے کچھا گھر کا سٹرکچر ہے اور جی زمین پر میں یہ چل رہا ہوں یہاں پہ یہاں سے لے کر یہ پوری زمین جو ہے پہاڑی کا دھانچہ ہے یہ کئی دشکوں پہلے پجاری جی کو دے دیا گیا تھا بابلال ویشنوں کو دے دیا گیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں مندر بنے چونکہ اب گرام پنچائت نہیں زمین ان کے نام کر رکھی تھی لیکن دبنگوں کی نظر تھی اب پریوار میں ساتھ آٹھ لوگ تھے سب کی نظر اس پر بھی ہے کہ جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ گیا ان کی دیکھ ریک کون کرے گا لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ انصاف کیسے ملے گا نیایے تبھی ملے گا جب سبھی آروپیوں کو پکڑا جائے گا نیایے تبھی ملے گا جب پجاری کے پریوار کو کیے وائدے پورے ہوں گے کرولی کو اب بھی نیایے کا انتظار ہے کرولی سے آشتوش مشرا کے ساتھ آج تک بیورو کرولی کو نیایے کا انتظار ہے ہاترس کو بھی نیایے کا انتظار ہے ہاترس کیس میں سولہ اکٹوبر کو ایس آئی ٹی اپنے ریپورٹ سوپنے والی ہے لیکن اب یہ معاملہ سی بی آئی کے پاس چلا گیا ہے آج سی بی آئی نے ہاترس کان پر ایف آئی آئی بھر درج کر لی ہے یعنی اب سی بی آئی کی ٹیم اس معاملے کی جانچ کے لیے تیار ہے اور وہ گاؤں بھی پہنچ چکی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سی بی آئی کا ایکشن پلان کیا ہوگا سی بی آئی کے سامنے کئی سارے سوال ہیں جن کے جواب تلاشنے کی کوشش سی بی آئی کرے گی سب سے پہلے سی بی آئی اس بات پر فوکس کرے گی کہ چودہ ستمبر کو پیڑت لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا لڑکی نے پہلے بیان میں ریپ کی بات کیوں نہیں کی میڈیکل ریبورڈ میں ریپ کی پشتی کیوں نہیں ہوئی چودہ سے چودہ سوال انتیس ستمبر کے بیچ کیا کیا ہوا مکہ آروپی سندیپ اور برتکہ پیڑتہ لڑکی کے بیچ کیا کوئی سمبند تھا یہ پانچ سوال کم سے کم سی بی آئی کے سامنے ہوں گے پیڑتہ کے شف کو رات میں کیوں چلایا گیا یہ ایک اہم سوال ہے اور سب سے زیادہ بوال اسی میں ہوا ہے کشتر میں جاتی ہے تناف کی بات میں کتنی سچ جائی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر تناف ہو چکا ہے اور وہ بھی جاتی ہے تناف مطلب یہ ہوا کہ سی بی آئی واردات کے پیچھے کے ادیش شہ کو تلاشنے کی پوری کوشش کرے گی ایک بار ادیش شہ سامنے آ گیا تو پھر ثبوتوں کا ملان ہوگا اور پھر ہاترس کا سچ سامنے آ جائے گا تنافی سال رہے گا سمجد ہوتا ہوتا ہے سمجد ہوتا ہے دن سی بی آئی یہ ایسا ہے سیڈی آئی جانسہ ہمارے ہیں ٹھیک ہے وہ سنتوش ہوتا ہے وہ سپریم کورڈ کی دریہ ہو رہا ہے اس نے نیست کیا ہے اس نے برو سانی پر اگر دوچھا ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اسی ہیے کہیں ہاتھ رہا ہے ہاتھ رہا ہے ہاتھ رہا ہے ہاتھ رہا ہے ہاتھرس گانڈ پر دکھ اور غصہ جب گبار بن کر پھوٹنا شروع ہوا تھا تو می جگی کی سسٹم اب انصاف کرے گا لیکن یہ معاملات چکر بیو کی طرح وہ لچتا چلا گیا پیڑیتا اور پریبار نے ریپ کا آروپ لگایا یوپی پولیس نے ریپ کی بات خارج کر دی پیڑیتا نے آروپیوں کے نام بتائے آروپیوں نے ساجش کے تیز فسانے کا پلٹ وار کیا پیڑیتا کے پریبار کا آروپ کہ دبنگ سچ کو دبا رہے آروپیوں نے کہا پیڑیتا کا پریبار جھوٹ بول رہا ہے یوگی سرکار نے یوپی میں دنگے کرانے کی ساجش بتائی وپکش نے کہا سرکار برگلا رہی یعنی ہاتھرس کانڈ چکر ویو میں علچتا نظر آ رہا ہے یہ چکر ویو صرف ایک چکر سے نہیں بلکہ کئی چکروں سے مل کر بنا ہوا ہے ایسے میں بری طرح سے دباو میں گھری یوگی سرکار نے جانچ سی بی آئی کو سوم دی اب سی بی آئی ایکشن میں بھی آ گئی ہے سی بی آئی نے ہاتھرس کانڈ پر ایف آئی آر درج کر لی ہے یوپی پولیس کی ایف آئی آر کو آدھار بناتے ہوئے جانچ شروع کی گئی ہے سی بی آئی کی ایف آئی آر میں گینگ ریپ ہتیا اور ہتیا کی کوشش کے آروپ لگے ہیں سی بی آئی نے دھارہ تین سو سات یعنی ہتیا کی کوشش دھارہ تین سو چھیتر ڈی یعنی ساموہیگ دشکرم دھارہ تین سو دو یعنی ہتیا اور انسوچی جاتی جن جاتی پر اتیاچار کے ماملے کے تحت کیس درج کیا ہے آتھرس ماملے میں سی بی آئی نے چندپا پولیس ٹیشن کی اسی ایف آئی آر کو آدھار بنایا ہے جو کی چودہ ستمبر کو درج کی گئی تھی اس ایف آئی آر میں صرف سندیپ کو ہی آروپی بنایا گیا تھا یعنی اسی آدھار پر جانچ کرتے ہوئے سی بی آئی اب قدم در قدم آگے بڑھے گی اور بہت ممکن ہے آنے والے وقت میں اس بہد علجی ہوئی ریپ اور ہتیا کی گتھی کو پردربرد کھول سکے سی بی آئی نے ہاتھرس ماملے کی جانچ غازی آباد سی بی آئی یونٹ میں تینات ڈی ایس پی سیما پہوجہ کریں گی سیما پہوجہ اکتیز ترار مہلا افسر ہے جو ہیماچر پردیش کے گڑیا ماملے کی جانچ بھی کر چکی ہیں انہیں بہترین جانچ کے لیے پولیس پدک سے لے کر کئی سممان مل چکے ہیں جانچ کی شروعات میں سی بی آئی سب سے پہلے یو پی پولیس کے ہاتھرس کیس کے سبھی دستاویز اپنے ہاتھ میں لے گی فارل سکھ ریپورٹ پوس موٹم ریپورٹ کال ڈیٹیلز واردات کے دن پریبار کے لوگوں کے موبائل لوکیشن آروپیوں کے موبائل لوکیشن یعنی الیکٹرونک سبوت اور ویگیانک سبوت کو حاصل کیا جائے گا ایک بار ویگیانک سبوتوں کو فرکنے کے بعد سی بی آئی کی ٹیم چشمدیدوں کے بیان لے گی پیڑیت پریوار سے بات کرے گی آروپیوں سے پوچھتا اج کرے گی اور پھر ان تمام بیانوں کو ویگیانک سبوتوں سے ملان کیا جائے گا سی بی آئی کے جانچ کرنے کا طریقہ کسی بھی دوسری ایجنسی سے بلکل الگ ہوتا ہے پہلے وہ ایف آئی آر درج کرتی ہے اور پتہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کون سے آروپ صحیح ہیں اور کون سے غلط اس کے بعد صحیح آروپوں کو لے کر وہ سبوت اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہے جو مول روپ سے فورنسک ریپورٹس الیکٹرونک ایویڈنس چشمدیدوں کے بیان پر آدھاریت ہوتی ہے اس کے بعد صحیح آروپیوں کو پکڑتی ہے اور سچائی کے تہ تک پہنچتی ہے امید یہی ہے کہ ہاتھ رس کی سچائی کے تہ تک بھی صحیح جلدی پہنچے گی عام طور پر صحیح آروپیوں کو جانچ سوپنے پر سب ہی پکش آشوست ہو جاتے ہیں اور ماملہ شانت ہو جاتا ہے لیکن ہاتھ رس ماملے میں پیڑیت پریوار نے سی بی آئی جانچ پر سوال اٹھائے اور صرف نیایک جانچ پر بھروسہ جتایا وہیں آروپی پریوار سی بی آئی جانچ کو تیار ہے دیکھیں سی بی آئی کرے چاک خوش بھی کرے میں تو بس نیا چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے بس چاک خوش بھی کرے بین نردوس ہے بچہ سب رہے ہاں ہم تو جو کرے ہیں کہ جانچ کروائی جائے سی بی آئی دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی ہے کئی ماملوں میں بہترین پردرشن کیا ہے لوگوں کا اب بھی اس سنسطہ پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے ایسے میں سی بی آئی کے لیے سچ سامنے لانا بہت ضروری ہے ممکن ہے کہ ہاتھ رس کیس میں جلد ہی بڑے خلاصے ہوں ہاتھ رسے شیوین شواستو اور مونیش پانڈے کے ساتھ اروند اوچھا ڈلی آج تک جس ہاتھ رس کانڈ کو لے گئر ہمارا پورا دیش پچھل چھبیس دنوں سے اُبل رہا ہے اس پر کل الہاباد ہائی گوڑ کی لکھلوں بینچ میں سب سے بڑی سنوائی ہونے والی ہے عدالت نے سرکار اور پلس کے تمام بڑے آفیسرز کو بھی طلب کیا ہے اس کے ساتھ ہی عدالت نے پیڑیت پریوار کو بھی بلایا ہے عدالت نے پرمکس شیف گریہ اونیش عوستی ڈی جی پی ہتیش چندرہ وستی اے ڈی جی لاؤ آنڈ آرڈر پرشاند کمار کے علاوہ ہاترس کے ڈی ایم پرمین کمار اور ایس پی رہے وکرانت بیر کو بھی کل طلب کیا ہے وہی پریوار کی طرف سے پریوار کے چار لوگ اور کچھ رشتہ دار پوچھتاچ میں شامل ہوں گے ان میں پیڑیتا کی ماتا پتا اور بھائی تو شامل ہیں ہی بھا بھی بھی شامل ہیں نیتا اور پارٹیا کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں آج ایک ویڈیو نے کانگریس کی پول کھول کر رکھ دی ہے کانگریس نے ہاترس کے ماملے میں محلہ ادھکاروں کی بات محلاؤں کے ساتھ ہونے والے انیائے کی بات کی لیکن اسی اتر پردیش کے دیوریہ میں کانگریس کے نیتا اپنی ہی کانگریس نیتا کو پیٹتے ہوئے دکھائی دیئے اور یہ سب کچھ ویڈیو میں ریکارڈ ہوا ہے دیوریہ کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیں آپ کو نیتاؤں اور پارٹیوں کا چریتر پتا چلے گا یہ پتا چلے گا کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں ویڈیو میں جو بھی دکھ رہے ہیں وہ سب کانگریس کے نیتا ہیں دیکھئے کیسے ان نیتاؤں نے اپنی ہی محلہ نیتا کو گھیر لیا دیکھئے کیسے یہ نیتا اس محلہ نیتا سے ہاتھا پائی کرنے میں جھٹے ہیں دیکھئے کیسے یہ نیتا اس محلہ نیتا کو پیٹنے پر اتارو کانگریس کی اس محلہ نیتا کا نام ہے تارا یادب ان کی دیوریہ میں کانگریس کے ہی نیتاؤں نے پٹھائی کی تارا یادب اپ چناؤں کے لیے دیئے گئے ٹکٹ سے ناراض دی وہ کانگریس کے تیگ کانڈیڈیٹ کا ویروت کرنے کاریالے گئیں لیکن انہیں ہنگامے کے بعد دھکے دیکھ کر نیتاؤں نے بھگا دیا ویڈیو پر کانگریس کے نیتاؤں کی ایسی بدسلو کی ریکارڈ ہوئی تارا یادب نے اس کی پوری کہانی بتائی کانگریس کے نیتاؤں پر آروب لگائے آج میں کانگریس کا لیالے گئی سچین نائک جی سے ہم نے ان کو پھول کی گلدستہ دی اور یہی بولی کہ سر آخر ایک ریپیسٹ کو آپ نے ٹکر دلوا کر کے کیا مسندیج دینا چاہتے ہیں اور ہم جب پوچھ رہے تھے تو ترنت وہ اٹھ کر کے آجائے کمار سینٹھوار جو کی تارا یادو پر آروپ لگے کہ وہ ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض تھی اسی لیے انہوں نے کانگریس کے راشتی سچیو پر گلدستہ فیک کر مار اسی لیے انہوں نے دیوریا میں کانگریس کے کاریالے میں ہنگھاوا کی لیکن تارا یادو کے آروپ سے کانگریس کے نتاؤں پر سوال اٹھ گئے ویڈیو میں کانگریس کے نتاؤں کی بدسلوکی کے سیدھے سبوت بھی ہیں کانگریس نے ماملے پر صفائی دی لیکن تصویریں چھوٹ نہیں بولتی اس سارا ماملہ اٹھارا آدمی جو ہے آوے دن دیئے تھے ٹکٹ کے لیے اس میں کسی کو ملنا تھا اس میں مکن بھاسن میں ٹکٹ پا گئے تو کچھ لوگ دو چار لوگ ساجی سے تہر وہ بھی مہلا مانگ رہی تھی تھوڑا دیماغ کے کم جوڑ ہے وہ اس کو چڑھا کر پوچھ گپس دے کر بھوکے دے کر بھیجا گیا کہ جاؤ وہاں پر دینے کے لیے جاؤ کوئی نہیں سمجھے گا راہتی سچی کو جو ملوک پر بھاری ہیں وہ جا کر وہ گوچھا پھیکنے کوشش کی جب تک ہمارے کر کرتا وہاں پر تھے اس کو ہٹا کر باہر لا دیا کچھ ہم لوگوں کو مہلا کرتا بھی تھی وہ اس کو باہر کیوں لکال دیا گیا کانگریس کی پرانی کلچر ہے یہ محلاؤں کے ساتھ دروہار کرنا محلاؤں کے ساتھ بتمیجی کرنا کانگریس کے نیتاں محلاؤں کے لے کر اس پرکار کے ٹنچ مال جیسا اپشفد اسمال کرتے ہیں تو لگاتاں اندران تر کانگریس کی کلچر ہی گیا اور یہ ویسی محلاؤں کی بات کرتے ہیں حقیقت ہے ان کے محلاؤں کا کوئی اجت مان نہیں ہے اس معاملے میں کانگریس کو اپنے دو نیتاؤں کو پارٹی سے نکالنا پڑا ان نیتاؤں پر ہی محلاؤں نیتا تارا یادو سے پٹائی کا آروپ تھا اس معاملے میں دیوریہ کانگریس کے دو نیتاؤں سمیت چار لوگوں پر کیس بھی درج ہو گیا ہے آج تک بیورو اور اب بات بیہار چناف کی مکی منتری نیتیش کمار نے آج بیہار کو لے کر اپنے ویشن کا اعلان کیا مکی منتری نے اپنے مہتوکانکشی کرکرم سات نشے پارٹ ٹو کو جاری کیا پارٹ ٹو ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسا ہی نشے نیتیش کمار دو ہزار پندرہ میں بھی جاری کر چکے ہیں اب انہوں نے اپنے لیے اور اگر نیتیش کے سرگار بنتی ہے تو اپنے اگلے سرگار کے سامنے آگے کا لکش رکھ دیا ہے لیکن اس ویشن ڈاکیمنٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں آر جی ڈی اور دوسرے ویپکشی دل مکی منتری پر سواست سیوہ کی بدحالی پر سوال کھڑے کر رہے ہیں پہلے چرن کی ووٹنگ سے سترہ دن پہلے نیتیش کمار نے اپنے ویزن ڈاکیمنٹ کو جاری کرتے ہوئے نعرہ دیا نیائے کے ساتھ ترقی نیتیش کی جیت پک کی لالو کے دونوں لال چاچا کے سنگھاسن کو ہلانے میں پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں نیتیش کے نعرے کی کھاٹ ہے نئی سوچ نیا بیہار یوہ سرکار اب کی بار 2015 میں جب لالو نیتیش ساتھ آئے تھے تو سرکار کے ساتھ نششے کو جاری کیا تھا سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ پانچ سال بعد آج نیتیش نے نششے پتر 2020 جاری کیا یعنی ویزن ڈاکیمنٹ پارٹ ٹو سی ایم نے ٹویٹ کر کے اپنے ویزن کو کچھ ایسے سمجھایا لوگوں کی سیوا کرنا ہمارا دھرم ہے آپ سب ہی کو دھنیواد کہ مجھے بیہار کی سیوا کرنے کا موقع دیا مجھے وشواس ہے کہ آپ کے سہیوگ اور آشیرواد سے ساتھ نششے بھاگ دو کو کریانویت کر ہم راجع کو وکاس کی اور اونچائیوں تک پہنچاتے ہوئے سکشم اور سواولم بھی بیہار بنائیں گے اگر نیتیش کی سرکار پھر بنتی ہے تو اگلے پانچ سال میں بیہار میں جو وکاس کے کارکرم چلائے جائیں گے اس کا لیکھا جھوکا جاری کیا گیا ہے لیکن اس ویزن ڈاکیمنٹ کو جاننے اور پرکنے سے پہلے تیجسوی آدو کا ایک بڑا وعدہ سننا ضروری ہے کیونکہ اس بیان کی دھمک نیتیش کے وزن میں ساف دیکھی گئی اور محسوس کی گئی ہم نے یہ وعدہ کیا ہے بیہار کی جنتہ سے کہ پہلے کیابنٹ پہ پہلے کلم سے پہلے ہستاکچر سے دس لاکھ روزگار سرکاری اور ستھائی نوکری ہم بیہار کے نوجوانوں کو دینے کا کام کریں گے یعنی آج سے سمجھیں کہ دس نومبر ریزلٹ آئے گا اور 28 نومبر تک سرکار بن جانی ہے یعنی ایک ڈیر مہینے پہ لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا یعنی یواؤں کی نبز پکڑتے ہوئے بیہار میں روزگار کا وعدہ کیا یہ سیدھے یواؤں پر پر بھاو ڈالنے والا ہے آج نتیش کے نشیہ پتر میں اسی کی کارٹ دکھی مکشمنطری نے اپنے نشیہ پارٹ 2 میں پہلی جگہ یواؤں کیلئے رکھی لکھا یواؤں شکتی بیہار کی پرگتی پر دھیان دیا جائے گا دوسرے نمبر پر مہلاؤں کو سشکت اور سکشم بنانے کا لکش ہے تیسرے میں کسان کے لیے ہر کھیت تک سچائی کا پانی پہنچانے کا وائدہ ہے چوتھے نمبر پر سوچھ گاؤں سمبرتھ گاؤں کی بات کہی گئی ہے پانچوے نمبر پر سوچھ شہر وکسیت شہر چھٹے نمبر پر سلپ سمپرکتہ کا لکش رکھا گیا ہے اور ساتھوے نمبر پر سب کے لیے اترکت سواست اور سرکشہ کی بات کہی گئی ہے جو نوزوانوں کے روزگار کے لیے میگا اسکل سینٹر انہیں ادیمی بنائے جانے کے لیے آنودان اور بیاج بکت رین نویوٹیوں کو بھی اس طرح کے اکرسک یوزوانوں کا لاغ ان کے سسکتی کرن کی دشاہ میں دیے جانا اور ساتھی ساتھ جو گیم چینجر ہو سکتا ہے حالانکہ اس وزن میں سی ایم نے تمام چیزوں کو سماہت کرنے کی خوشش کی ہے لیکن کورونا سے لڑتے بیہار میں سواست سیوہ کی بدحالی کی تصویر کے باوجود سواستے کا وزن سی ایم کی لسٹ میں آخری پر ہے ویپرکش نے تنجکسہ سرکار کا فوکس دکھا ہے کورونا کے کوہرام سے بیہار پریسان ہے اور سواست بیوستہ بیہار کا چوپٹ ہے اس کے بعد بھی سب سے انتیم پادان پر ہے سواست سرکار پوری طرح سے گھوڑائی ہوئی ہے انڈی اے کی ڈیوال انجن سرکار ہمارے نیتا تیجسوی جادب جی نے کہا ہے کہ ہم پہلے کبینٹ میں پہلے ہستاکچر سے دس لاکھ نوجوانوں کو روجگار دیں گے تو اس طرح کے پینڈیوک میں جہاں آپ کا انفرسٹریکچر اس طرح سے ایکسپوز ہوا اور آپ کا سسٹم ایسا ایکسپوز ہوا کہ آپ کو دو دو تین تین ہیلتھ سیکرٹری بدلنے پڑتے ہیں مجھے لگتا ہے سرکار کو اور سیریسلی سوچنا چاہیے اور اپنے وزن کو بار سب سے بڑی چنوٹی انٹی انکمبنسی کی ہے آپ اس کو ستتا ویروتی لہر کہیں یا نہ کہیں لیکن نتیش سے یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ پچھلے پندرہ سال میں ستتا میں رہنے کے باوجود بیہار کی صورت کیوں نہیں بدلی یہ سوال اٹھانے والوں میں یوہ سب سے آگے ہیں پانچ سال جو تھا وہ تو بہت ہی اچھا اس کے بعد جو ہمارے جس ترس دیکھ لیے بیہار سسی دوہزار چودم نکلا لیکن اس کا ایکزام دوہزار اٹھانے والوں میں دوہزار بیس میں ابھی تک اس کا سکینٹر میں ایکزام کب ہوگا کیا ہوگا بیہار میں جتنے کولیج ہیں سارے میں سارے جو دوہزار اٹھانے میں کھولے ہیں وہ بھی آنے کہ پلیسمنٹ ہو یا نہ ہو لوگ دیا گیا ہر سال بیہار بھیشن بار کی چپیٹ میں آتا ہے لاکھوں کی آبادی اس سے پروہاویت ہوتی ہے سوانست سیوہ بھگوان بھروسے روزگار نہیں ہے سکول ٹیچر ہرتال کی دھمکی دیتے ہیں راج میں ادیوگ دھندوں کو بڑھاوا نہیں ملتا بڑی سنکھیا میں لوگ راج سے پلائن کر رہے ہیں ایسے میں نتیش کا ویزن ڈاکومنٹ کتنا اثر ڈالے گا یہ وقت ہی بتائے گا تیجسوی عادب نے اپنی سرکار بننے کے بعد دس لاکھ سرکاری نوکریاں دینے کا جو وعدہ کیا ہے اس کے کارٹ کے روپ میں آج اپنے ویزن ڈاکومنٹ میں نتیش کمار نے بھی بیہار کے یواؤں کو کس طریقے سے روزگار دی جائے اس کو لے کر اپنی باتیں کی ہیں لیکن سواست جو سب سے مہتپور ایک مدہ ہے بیہار میں وہ اس ویزن ڈاکومنٹ میں ساتھوے پائیدان پر آ رہا ہے روحید سنگھ پٹنا آج تک پردھان منپری نریندر موڈی نے آج سوامتو یوجنا لانچ کی یہ گرامین بھارت کے لیے سب سے ضروری خبر ہے سوامتو یوجنا میں گاؤں کے لوگوں کو سوامتو کارڈ ملیں گے ایسے لوگ اپنے زمین اور سمپتی کو ویتیہ سمپتی کے طور پر استعمال کر سکیں گے پروپرٹی کا ریکارڈ ہونے سے بینک سے اب آپ کو آسانی سے لون مل جائے گا اور دوسرے ویتیہ فائدے بھی آپ بہت اچھی طرح سے اٹھا سکیں گے یہ احتیاسک پل تھا گاؤں میں رہنے والے کرونوں لوگوں کے لیے بدلتے دیش کے لیے ان ہزاروں لوگوں کے لیے جو اب بھی سوویدھاؤں سے دور ہیں گاؤں میں رہنے والے دیش کے 65 فیزدی لوگوں کی زندگی میں احتیاسک بدلاؤ لانے کے لیے پی ایم نے آج سوامتو یوجنا کی شروعات کر دی ہے پی ایم موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس مہتوہ کانگشی یوجنا کی شروعات کی اس یوجنا سے قریب ایک لاکھ لوگوں کو پروپٹی کارڈ وطرت کیا جائے گا یہ کارڈ موبائل فون پر ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجے گئے لنک سے ڈاؤنلوڈ بھی کیا جا سکے گا اس موقع پر پی ایم نے گرامیڑوں کی زندگی میں اسے بڑا بدلاؤ لانے والا بتایا اس یوجنا کے تحت شروعات میں چھ راجیوں کے 763 گاؤں کے لوگ سیدھے لا بھانویت ہوں گے جس میں اتر پردیش کے 346 ہریانہ کے 221 مہاراشتر کے 100 مدھے پردیش کے 44 اترہ کھنڈ کے 50 اور کرناٹک کے دو گاؤں شامل ہوں گے پردان منتری نے اس یوجنا کے اتھاٹن کے دوران کارڈ پانے والے گرامیڑوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات کی سمجھنا چاہا کہ اس سے ان کے جیون میں کیا پریورتن ہونے والے ہیں جب آپ کو اپنے گھر کا مالکانہ حق آپ کے ہاں اس کو گھرونی کہتے ہیں جب یہ گھرونی مل گیا ہے تو پورے پریوار کو آپ کو اس کا کیا اثر پڑے گا سب بہت اچھ خوشی بات ہے تھا کہ یہ گھرونی مل گئی ہے جو پاس پڑو اس کے بیوات رہے تھوڑے بہت وہ ختم ہو گئے ہیں دراصل سمپتی کارڈ ملنے سے گرامینوں کو ساماجیک اور آرثک مضبوطی ملے گی بینک سے آسانی سے لون ہو سکے گا ساتھ ہی گاؤں میں سمپتی کا جھگڑا بھی ختم ہو سکے گا عدکاروں کی رکشہ کے لیے سمپتی کارڈ دیا جائے گا اسے دوہزار بیس سے دوہزار چوبیس کے بیچ پورا کیا جانا ہے اور دیش کے چھے دشملہ چھے دو لاکھ گاؤں کو کور کیا جائے گا یوجنا کو لانچ کرتے وقت پی ایم موڈی نے نام لیے بھینا کانگریس پر نشانہ سادھا گاؤں کو ان کے حال پر چھوڑنے کے آروپ لگائے ان لوگوں کو کھیتی سے جڑے جو ایتیہاسک چیدھار کیے گئے ہیں ان سے بھی دکت ہو رہی ہے وہ لوگ باکھلا ہوئے ہیں یہ باکھلا ہٹ کسانوں کے لیے نہیں ہے خود کی دنیا جو اب دیش سمجھنے لگا ہے اس کی پریشانی ہے پی ایم موڈی نے گرامیڑوں کو ادھکار کی بات کی لاب والی یوجناوں کا شبارم بھی کیا ساتھ ہی ضروری یہ بھی ہے کہ دیش کے صدور گاؤں میں رہنے والی نواسی تک اس کا لاب صرف کاغزوں میں نہیں بلکہ زمین پر بھی ملے آج تک بیورو خبردار میں آج کے لیے بس اتنا ہے خبر کے لیے صرف آج تک اپاہ کے لیے کوئی دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے